ہیلو فرنڈز نوشکار گوڈ ماننگ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا اور یہ آٹ کی پوزیشن سمجھ لی تو اس کے بعد آپ کو پھر یاد کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر آپ چاہے کھلاڑی ہوں کومنٹیٹر ہوں یا پھر آپ کو کرکٹ دیکھنا پسند ہے تو آپ کرکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے ہلو فرنڈز آپ میں سے بہت سارے لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں لیکن کرکٹ دیکھتے ہیں ٹائم آپ کو کومنٹری میں فیلڈنگ پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی کیوں سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو کارن بتا دیتا ہوں کارن بہت ہی سمپل سا ہے آپ بہت ساری فیلڈنگ پوزیشن یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو صرف کچھ ہلکے فل کے نام میں چینجز ہوتے ہیں اور ساری فیلڈنگ پوزیشن انہی آٹ پوزیشن پہ مینلی انہی آٹ پوزیشن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں تو چلیے آج سمجھتے ہیں فیلڈنگ پوزیشن کو چلیے دوستوں فیلڈنگ پوزیشن سمجھنے سے پہلے گراؤنڈ کو سمجھ لیتے ہیں ہلکے فل کے ڈائمینشن کو سمجھ لیتے ہیں یہ جو بہاری والی آپ وائٹ لائن دیکھ رہے ہیں یہ باؤنڈری لائن ہے اس کے اندر جو یہ سرکل دیکھ رہا ہے یہ دارگ گرین سے یہ تھرٹی آرڈ سرکل ہے اور اس کے اندر ہے ہمارا فکٹ فکٹ یعنی پچ تو یہاں پہ جو اس بی لکھا ہوا ہے یعنی کہ سٹرائکر بیٹس میں نے وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں نے اب آپ اسے دھیان سے دیکھ لیجئے یہ ساری پوزیشن جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں کے انسار بتا رہا ہوں اگر لائٹ ہینڈڈ بیٹس میں ہوگا تو جو بھی سکرین پہ لیفٹ پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ رائٹ کی ہو جائیں گی رائٹ کی چیزیں لیفٹ کی ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا اس بی جو لکھا ہوا ہے وہ سٹرائکر بیٹس میں ہے ہمارا رائٹ ہینڈڈ بیٹس میں ہے یو جو لکھا ہوا ہے وہ امپائر صاحب ہیں ان ایس بی یعنی کی نون سٹرائک پہ جو بیٹس میں ہے ہمارا وہ بی سے بولر ہے اور یہ جو ہیں اسکوائر لگ امپائر ہیں جو لیک سائیڈ میں اسکوائر دشاہ میں یعنی یہ جو ہے نائنٹی ڈگری پہ بیٹس میں کے کھڑے رہتے ہیں اگر لیفٹ ہینڈ بیٹس میں ہوتا تو جسٹ یہاں پہ اسکرین پہ لیفٹ ہینڈ پہ ایسے مطلب ہمارا سکوائر لگ امپائر کھڑا ہوتا چلیے تو یہاں پہ تین چیزوں کا دھیان رکھئے اور باقی ان میں ساری فیلڈنگ پوزیشنز میں وہ چیزیں چوڑتے جائیے آپ کی ساری فیلڈنگ پوزیشنز بنتی جائیں گی تو سب سے پہلی اور خاص چیز جو کرکٹ کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کرے گی اور آپ کو فیلڈنگ پوزیشنز میں وہ بھی سمجھنے میں ہیلپ کرے گی وہ ہے یہ ریڈ والی لائن یہ ریڈ لائن جو ہے یہ پورے میدان کو دو حصوں میں باہر دے رہی ہے اب چونکہ رائٹ ہینڈ بیٹسمن کھڑا ہوا ہے تو رائٹ ہینڈ بیٹسمن کا جہاں پہ لیک ہوگا وہ لیک سائیڈ ہوگا یا آن سائیڈ ہوگا اور جہاں پہ اس کا بلہ رہتا ہے وہ آف سائیڈ ہوگا اگر اس طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے لیک سائیڈ کونسا ہے بلے اور پیر کو دیکھئے تو پیر جس طرف ہوتے ہیں لیکس جس طرف ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا لیکس سائیڈ ہوتا ہے اور بلہ ایک نون لیونگ ٹھنگ آف مان لیجیے اسے تو وہ آف سائیڈ ہوتا ہے تو چونکہ آج ہم رائٹ ہینڈ بیٹسمن کے سندر میں ساری کرکٹنگ فیلنگ پوزیشنز دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو سکرین پہ آف سائیڈ دیکھ رہا ہے بیٹسمن سے لے کے سکرین لائن کیچئے اور اسے آف سائیڈ اور لیک سائیڈ دونوں میں پاؤنڈری تک کیس دیجئے یہ لائن جو ہے یہ پورے میدان کو فارورڈ اور بیک ورڈ پوزیشنز پہ ڈیوائیڈ کر دے گی تو اس لائن کے آگے کی طرف بیٹسمن کا جہاں فیس ہے اس طرف وہ پورا فارورڈس ایڈیا ہو جاتا ہے اور یہ پیچھے والا حصہ بیک ورڈس ہو جاتا ہے یہ پوزیشن یہ ٹرمیلوجی کام آتی ہے پوائنٹس میں اور اسکوائل لیک میں بہت زیادہ کام آتی ہے چلیے اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے تیسری چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے ڈیپ اور شاٹ کوئی بھی پوزیشن ہے مان لیجئے پوائنٹس وہ فیلڈر اگر بیٹسمن سے دور جاتا ہے تو وہ ڈیپ پوائنٹ ہو جاتا ہے پاس آتا ہے تو شاٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے اور بھی پاس آتا ہے تو سیلی پوائنٹ ہو جاتا ہے اب ذرا فیلڈنگ پوزیشنز کو ان لائنوں کے ریلیشن میں دیکھئے یہ جو بلو لائن دیکھ رہی ہے یہ سٹریٹ لائن ہے ریڈ لائن پیچھے کی طرف ہے اور یہ یلو لائن ہے جو بیٹسمن کی کریز سے ہوتے ہو گزر رہی ہے اس یلو لائن کے پاس جو کھلاڑی آئے گا وہ سکوائر کھلاڑی ہوگا سکوائر ہوتا جائے گا ریڈ لائن کے پاس جائے گا وہ فائن ہوتا جائے گا اور اس بلو لائن کے قریب جائے گا وہ سٹریٹ ہو جائے گا لیکن یہ بلو اور ریڈ سے جو دور جاتے ہیں وہ وائیڈ ہوتے ہیں بلو اور ریڈ لائن سے دور کی طرف لیک سائیڈ یا آف سائیڈ میں جائیں گے تو وائیڈ ہوگا اور پاس آئیں گے تو فائن یا سٹریٹ ہوگا بس اتتا یاد رکھنا ہے چلیے اب پوزیشنز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کی چار پوزیشنز یاد کریے وہ میں بتا دیتا ہوں اور الفہ بیٹ سے بتاؤں گا یہاں پہ نہ میں کھلالی کھڑا کر رہا ہوں نہ ڈاٹس لگا رہا ہوں سیدھے سیدھے الفہ بیٹ سے بتا رہا ہوں وہ جو اس کا انیشل فسٹ الفہ بیٹ ہوگا وہ میں لکھ دیتا ہوں چلیے فرینڈز تو ان آٹ پوزیشنز پہ سب سے پہلے اپنا کمانڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد ان آٹ پوزیشنز کے رسپیکٹ میں باقی پوزیشنز کے نام لے لیتے ہیں پھر ہم بات کر لیں گے سلپس کی لیک سلپ کی فلائے سلپ کی گلی کی لیکن یہ ساری کی پوزیشنز کو پہلے سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھئے جہاں پہ پی لکھا ہوا ہے بیٹسمن کے just square of the wicket on the off side off side میں square of the wicket جو پلیئر کھڑا ہوتا ہے وہ points fielder ہوتا ہے اس طرف آ جائیے یہ c لکھا ہوا ہے یہ cover سے m لکھا ہوا ہے mid wicket ہے اور sl لکھا ہوا ہے وہ square leg ہے mid wicket میں mw لکھا ہوا ہے آپ اسے ان چار کی پوزیشنز کو آپ اپنے کوئی shortcut سے یاد رکھ سکتے ہیں جیسے یا تو آپ یہ یاد رکھ لیجئے pcm ایک subject ہوتا ہے اور آپ اوپر سے دیکھنے پہ anti clock wise جب کھومتے ہیں تو pcm اور اس سے subject اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں یا پھر اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں people's college of medical sciences جو بھوپال میں ہے medical college ہے people's college of medical science اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں میں بار بار اتنا لمبا کیوں کھیچ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے یہ یاد کر لیے یہ art کی positions پھر آپ کو کوئی دکت نہیں پڑنے والی اور جو میں نے شروع میں بتایا تھا forwards backwards off side leg side اور deep short اور silly صرف ان کی basis پہ آپ سارے فیلڈنگ positions پہ command پا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یاد کر لیجئے PCMS یا تو physics chemistry maths subject اس طرح یاد کر لیجئے یا people's college of medical sciences ایسے یاد کر لیجئے تو یہ positions ہیں points covers mid wicket اور square leg تو square of the wicket leg side پہ square leg ہے off side پہ points سے یہ cover کر رہا ہے جو cover drive کو cover کرتا ہے وہ cover ہے mid wicket wicket کے مدھے میں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے V میں جب سامنے کی طرف کھلتے ہیں پہ پہ لانگ آف جو ہم نے آف سائٹ تھا رائٹ ہنڈ بیٹس مین کا یہ جو ل آف لکھا ہوا ہے یہ لانگ آف ہے لانگ ہے پیچھے کی طرف چلے جائیں گے تو third man ہوگا آف سائٹ پہ اور fine leg ہوگا leg سائٹ پہ چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اور اتنا ہی کافی ہے آج ان positions کو اچھی تھا رٹ لیجئے اگلے ویڈیو میں بتاؤں extra cover کیا ہوتا ہے slips کہاں ہوتی ہیں fly slip کیا ہوتی ہے leg slip کیا ہوتی ہے کیوں ہوتا ہے سلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور ان سب جو کی positions کو ہم نے سمجھا ہے اس کو deep کر دیں short کر دیں سلی کر دیں تو کیا positions بن تھی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اوپیوگی لگا ہو نہ کریں لیکن کومنٹ ضرور کریے سبسکرائب کا میں اس لئے نہیں بول تا کیونکہ آپ سبسکرائب کرتے ہیں پھر بہت سارے نوٹیفیکشن آتے ہیں آپ کو ڈسٹرونس ہوتا ہے تو کومنٹ ضرور کریں اور اچھا لگا ہو تو لائک کریں